موسیقی 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 نوجوان اپنے وچاروں کی جاتیوں کی کلچہ کی ریجن اور شیطر کی سیماوں کو توڑ کر پورے بھارت کو بچانے کے لیے آج یہاں جوان اور یہ شب سنکیت ہے اس دیش کے لیے اور یہ بڑا سنکیت ہے ان سامردائی طاقتوں کے لیے اور پاسیوادی طاقتوں کے لیے جو جھوٹ کے سہارے پر نفرت کے سہارے پر سماج کو باٹ کر سماج میں نفرت کر آ کر انسانوں میں چھوٹے اور بڑے کا بھیت پہ آ کر کے سچائی کی اور حب کی آواز کو دبا کر جو لوگا ستہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے شاید اُلٹی گنتی اب شروع ہو گئے یہ دیش آجاد ہوا بھی بھاجت ہوا لیکن اس کے پوراں بعد جو ایک گھٹنا ہوئی جس کو میں دیش کی سب سے پہلی آتنبادی گھٹنا کہتا ہوں 30 جنوری مہاتمہ دانے کی ہتیا وہ صرف ایک بھیکتی کی ہتیا نہیں تھی وہ اس بھارت کی آتما کی ہتیا تھی بھارت کا ہٹ ہے آپسی سجھ بھاؤ آپسی میلزول سمانتہ سوتنکتہ اور نیار اس بھاؤنا کا قتل ہوا تھا اس دن اور اس کے بعد سے لے طرف تک آج دانگی کی ہٹیا کرنے والی مانسکتہ برابر سکتہ تک پہنچ گئی ہے میں زیادہ سمیہ نہ لے کر آپسی سکھ بھی بات جانا چاہتا ہوئی کہ یہ ہم سکتہ اس دیش کا دل بھا کیا ہے کہ آج بڑے بڑے اپرادی اور مجرم بڑے بڑے اپراد کر کے ہتھیائے کر کے سماج کو بانٹ کر سماج میں نفرک پہلا کر اس دیش کو کمزور کر کے آج یہ اپرادی سکتہ کی کوشیوں تک پہنچ گئے لیکن مجھے وشواس ہے ہمارے دیش کا نوٹکن اور ہمارے دیش کے سمجھان کی جو آتما ہے وہ یہ نوجوان پھر سے زندہ کریں گے اور بڑے بڑے اپرادی چاہے بڑی سے بڑی کورسی کے پیچھے چھپ جائے میں سمجھتا ہوں ان کو اپنی صحیح جگہ پر جلدی پہنچانے کا وقت آ رہا یہ بڑے بڑے سمجھانی پڑوں پر بڑے بڑے اپرادی پڑھیں اور ان کورسیوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں میرے نوجوان دوستو آج دیش میں دیش کو سماج کو بانٹنے کی کوشش دیدارے انگریزوں نے کیا کیا تھا بانٹو اور راج کرو آج اس دیش میں کون قدعہ یہ کام انگریز ہمارا دشمن تھا اس سے ہم نے آزادی پائی آج بھی جو کام بانٹنے کا کر رہے ہیں جو سماج کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں وہ دیش کے بیرودی ہیں دیش کے دشمن ہیں ان سے دیش کو آزاد کرانا ہم سب کی ذمہ داری اور ہم سب کا دائیت پر یہاں وہ بہت ساری باتیں کہیں گئی ہیں ایک کے بات کانی جی کی اتیا سے لے کر بڑی بڑی بھٹنائے میں دیش میں ہوئی 1984 میں سکھوائیوں پر حملے ہوئے بابری مسجد کی شہادت ہوئی 2002 میں کچھلات سے دھنگے اور پسادات ہوئے نیری میں آسام آسام میں قطرے آم ہوا پڑی سا میں اور عیسائیوں پر حملے ہوئے ہماری قریصہ بھائیوں پر حملے ہوئے اور ایک کے بعد ایک ہر اس آواز کو دبانے کی کوشش تھی گئی جو آواز اس کے خلاف تھی لیکن یہ پڑاتے لوگ اپنے آپ کو دیش پھک اور دیش پریمی کہتے جبکہ یہ اصل میں دیش کو توڑ گئے اور دیش کو پاٹنے کا اور سماج میں نقل پھلانے کا کام چاہتے ہیں میں ہی شہدوں کے ساتھ اس امید کے ساتھ ہمارا یہاں جو نوزوان دوست پیٹھے ہوئے ہیں سبتہ نام لینے میں سمجھ لگ جائے گا لیکن یہ ہمارے بھارت کا اس دیش کا موشش ہے اور ہم ایک اچھے موشش کو اپنی آئیفوں سے یہاں دیکھ رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے دیش میں یہ آباد جائے گی اور نصیف راجنیتی قصدر پر دو ہزار انیس پہ لیکن یہ ساماج قصدر پر بھی جو زہر فیرا دیا گیا ہے اس زہر کو حضور کرنے کا ہم ابھی ہاں چلائیں گے دہنے والے موسیقی 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 موسیقی